اپنے بارے بتاتا ہے کہ اس لیے ہردن تو سب سمیں میں میرا سمرن کر اور ید بھی کر اس پرکار مجھے ارپن کیے وے من بودھی سے یکت ہو کر تو نی سندے مجھ کو ہی پراپت ہوگا اب آٹھ میں نومے دسمے میں کسی اور استطر برہم کے بارے میں پرم اکسل برہم کے بارے میں بتایا ہے یہ پارت آٹھ میں آٹھ میں کا آٹھ میں دہ نمبر آٹھ کا اور یہ منطر نمبر آٹھ ہے یہ پارت یہ نیم ہے کہ پرمیسور کے دھیان کے یعنی استطر برہم کے بارے میں کہا یہ ابھیاس روپ یوگ سے یکت ابھیاس یوگ ابھیاس یوگ یکتین پرمیسور کے دھیان نہیں جو منطر جو ویدھی بتائی جاتی ہے اس ابھیاس یوگ سے یکت جو سنت بتاتے ہیں اس کا ابھیاس کرتا ہوا دوسری اور نے جانے والے چت سے یعنی کوئی اور دیوتا کی کسی اور دیو کی پوزہ نہیں کرتا نیرنتر چنتن کرتا ہوا اس ایک ہی پرماتما کا چنتن کرتا ہوا ویکتی پرم دیویم پرشم اس پرم دیویم یعنی اس عدبھوت پرماتما پرمیسور کو پرابت ہوتا ہے اور نویم پھر اسی کے بارے میں کویم پورانم انو ساسیتارام انو انیسانسم انو سمریت یہ سروسے دھاتارام اچنت روپم آدیت تیورنم تم سے پرستات جو ویکتی انہوں نے جو ویکتی بتایا ہے چلو ہم یہاں اس کو چھیڑتے نہیں یہ لمبی کہانی بن جائے گی انہوں نے کویم کار سروجے کر دیا کبھی کوئی بھی سروجے نہیں ہوتا یہاں اس کبیر دیو کے بارے میں ہے جو سروس اکتیمان ہے سروس ریشت ہے پورن پرماتما سب کا اتپتی کرتا ہے ہم اس کو لے کر چلتے ہیں جو سروجے انادی سب کے نینتا سکسم سے بھی اتی سکسم سب کے دھارن پوشن کرنے والے اچنت روپ سوریے کے سدرش نت چیتن پرکاس روپ سوریے کے سدرش ساکار جیسے سوریے چمکتا ہے عویدیا سے اتپری ستیتا نند پرمیشور کا سمن کرتا ہے یعنی تین منتروں میں کمپلیٹ ہو رہی ہے اس بھگوان کے بارے میں دسمہ دیکھنا آٹھ میں جائے کا دسمہ ابھی نو پڑھا اپنے یہ دسمہ شروع ہے وہ ہے بھگتی یک پرس انت کال میں یوگ بلین یعنی بھگتی کی سکتی کے کارن بھگتی کے بل سے برکٹی کے مادیم میں پرانوں کو اچھی پرکار ستھاپیت کر کے پھر نسچت من سے نسچل من سے سمن کرتا ہوا یعنی اس یہ تم من اس جو اجیانند کارما یعنی سب سے دور پرماتما ہے جس کے بھی سے ہم کوئی نہیں جانتا اس دیو روپم دیو روپ پرم پورس پرماتما کو ہی پرابت ہوتا ہے پناتما اب گیتہ گیانداتا کہتا ہے برہم کہتا ہے کہ میری سادنا کرنا ہے تو تیرے بھی جنم مرتو میری بھی جنم مرتو سدا بنی رہے گی پرم شانتی نہیں ہو سکتی اور میری سادنا کرے گا مجھے پرابت ہوگا مجھے پرابت ہو کر کہا جائے گا برہم لوگ میں اور برہم لوگ پرین سب ہی جنم مرتو میں سب دورہ سی لاکھ یونیوں میں کسٹ اٹھاتے ہی رہیں گے سدا اور اس پرماتما کی سادنا کرنے والے سدا کے لئے مکت پرابتی کر جاتے ہیں وہاں جانے کے بعد پرانی پھر لوٹ کر سنسار میں نہیں آتے گیتا جی دھائے نمبر چیار کے سلوک نمبر پتچی سے لے کر چونتیس میں تک کیا بتا ہے کہ کوئی تو سادنا دیوتاؤں انے دیوتاؤں کی پوزہ کرتا ہے کوئی کیول ورث رکھتا ہے کوئی یوگ ابھیاس ہی کرتا ہے کوئی تکشن ورث رکھتا ہے کوئی سوج دھائے ہی کرتا ہے جیسے کسی شدگرند کے کسی ایک انگ کا اجھائے کا پارٹ کو سنسار دیلی پارٹ کر دیتا ہے اور یہ سبھی اپنی سادناوں کو پاپ ناشک جان کر کرتے ہیں لیکن اس پرکار کی وشتار کے ساتھ بہت سی یوگی کریا یعنی بکتی کی سادنائیں سچی دانند گھنبرم کی وانی میں وشتار سے کہی گئی ہے ان کو جاننے کے اپران پھر سبھی کرموں سے مکت ہو جا گا اور اس تتو گیان کو تتو درشی سنتوں کے پاس جا کر سمجھ یعنی گیتا گیان سے انے کوئی گیان ہے جس سے گیتا گیان داتا برم بھی پریچیت نہیں ہے اس کو تتو درشی سنت بتائیں گے تو گیتا جی دہ نمبر پندرہ کے سلوک نمبر ایک سے چار میں سولہ اور سترہ میں اس تتو درشی سنت کی پیچان بھی بتائی ہے اور یہ بھی بتا ہے کہ جس پرمیشور کے وشعہ میں تتو درشی سنت بتاتا ہے پرمپد کی خوز کرنی چاہیے جہاں جانے کے بعد پرانی پھر لوٹک سنسار میں کبھی نہیں آتے اور وہ تتو درشی سنت کیسا ہوگا جو الٹے لٹکے سنسار روپی برکس کو وشتار سے اس کے سب انگوں کو بھن بھن بتا دے گا سا وید وید وہ تتو درشی اُلٹے لٹکے سنسار روپی برکس کی وید کبھی اکسر پرس ایک پیڑ ہے نیرن جن وا کی ڈار تین دی و سا خا ہے بھائی پات روپ سن سار اکسر پرس ایک پیڑ ہے جو پرچوی سے باہر دکھائی دیتا ہے تنہ اسے اوپر اوپر سارا پیڑ کہلاتا ہے اور یہ تنہ تو اکسر پرس ہے ایک نیرن جن وا کی ڈار یہ بھرم اس کی ایک موٹی ڈار ہے اور اس کے ایک ڈار کے تین ساکھا ہیں وہ بھرم ہا ویشن میں تین دیو گن تین دیو ساکھا ہیں اور پات روپ سن سار یہ دیکھئے گا پرمیسور نے چھت سو ورس پہلے گیتا جی والے گیان کو سپسٹ کیا تھا یہ ہے سنسار روپ ورکش جس کی اوپر کو زڑ وہ پرم آتما ہے اور نیچے کو تین گن روپ ساکھا ہیں اور یہ ہے جمین سے باہر جو حصہ جکھائی دیتا وہ پیڑ کہلاتا ہے تو پرمیسور نے کہا تھا اکسر پروس ایک پیڑ ہے اور اس پیڑ کی نیرن جن یہ برہم چھر پروس ہے اس کی ڈار اور تین دیو ساکھا ہیں یہ پاتر پسن سار سکسم بید میں پرمیسور نے ایک ہی سلوک میں سانکیت سبدوں میں گیتا جی کے پندر میں ادھائے کا بلکل سارانس کر دیا گیتا جی ادھائے نمبر پندرہ سلوک ایک سے چار تثہ سولہ سترہ کا آج چھے یہ جو سارا کچھ ہے یہ تنہ یہ اکثر پروس یعنی پربرم بھی کہتے ہیں اس کو اکثر برم بھی کہتے ہیں اور یہ یہ موٹی ڈار جو ہے یہ برم سر پروس کہو سر پروس کہو برم کہو سر برم کہو یہ ایک ڈار ہے رج گن برم جی ست گن وشن جی تم گن شیو جی یہ ڈار ہیں ساکھا ہیں یہ تین دیوہ ساکھا ہیں اور یہ پا تروف سنسار ہم یہاں نیچے ہیں آمین سے بھی آگے ہیں اور یہ جڑ کون ہے یہ جو سب کا دھان پوشن کرتا ہے وہ پرم اکثر برم ہے گیتہ جی دہ نمبر آٹھ کے سلوک نمبر تین مجیس کے وشے میں مرن کیا ہے وہ پرم اکثر برم ہے وہ کون ہے یہ قبیر دیو ہے یہ قبیر پرم آتم ہے یہ اس آسنگ برمان کے سنگ آسنگ پر ورازمان ہے اور یہ زڑ ہے پورے سنسار روپی ورکس کے مول ہے اور مول سے ہی سب خوراک آہار سب کو سکتی پرابت ہوتی ہے تو یہ پورن پرم آتم ہی تین لوکوں میں پرویس کر سب کا دھارن پوشن کرتا ہے اپنی آتم گیتا جی دیہ نمبر پندرہ کے سولہ سترہ سلوک میں تین پرم آتم کا ورنن ہے ایک سرپرس ایک اکسرپرس ان سرپرس اور اکسرپرس یہ دونوں ناسوان ہیں ان کے انتر جتنے پرانی ہیں یہ بھی سب ناسوان ہیں لیکن جی آتم کسی کی مرتی نہیں آج نمبر پندرہ کے سلوک نمبر سترہ میں ترنت کہا ہے کہ پورتم پرس اتو ان یعنی پرماتما جو واسطویق پرمیشور ہے وہ ان دونوں سے اس سولہ میں ورنیت سرپرس رکھ سرپرس سے کوئی اور ہے وہ سب کا دھارن پوشن کرتا وہ واسطو میں اوی ناسی بھگوان ہے پنیاتما پرماتما جب آتے ہیں اپنے اس اتھارت گیان کو سمجھاتے ہیں اب وہ پرماتما سوئم آکر کے اتھارت گیان بتانے کی چیشتہ کرتے ہیں اب سب سے پہلے آپ کو یہ دکھاتے ہیں اس ویدو مپرمان دیتے ہیں کہ وہ پرماتما کیا لیلا کرتا ہے وہ پرمیشور اپنے لوگ سے چل کر آتے ہیں خود پرماتما کہتے ہیں کہ ست لوگ سے ہم چل آئے کٹن کال کی بھاسی ہم ہی اپنے اتھار ستھان سے چل کر آتے ہیں اور سارواز سکاری پرتین دی سبا مہر شید دان بھون رام رام جی لا میدان نی دلی دو سے ان کے پھون اور فیکس نمبر ہے ای میل یہ ہے نشت نشت کر دیتا ہے سماپت کر دیتا ناس کر دیتا ہے دیتا وہ ہے کویر دیو یہاں لکھنا چاہی یہ کویر دیو ویدھوت کے سمان کریڑا کرتا ہوا ورنی پرسوں کو یعنی سریشت بگتوں کو اچھی آتماؤں کو پرابت ہوتا ہے گتی کر کے مانے ویدھوت کے سمان کریڑا کرتا ہوا یعنی ویدھڑی جیسی گتی سے چل کر آتا ہے اور سریشت پرسوں کو پرابت ہوتا ہے اچھی پرماتمہ پرکاس پرماتمہ کو یہ تو انہوں نے غلط لکھا ہے اس کا کچھ اور عرص بنتا ہے اچھی آتمائیں جو پرماتمہ سے سماندیت ہو کر وہ مالک کو ملتی ہے پریم کی وی سیکڑوں دھارائیں جو نانا روپ میں ستھی تھی کو لاب کر رہی ہیں وی پرماتمہ کو پرابط ہوتی ہیں ہم نے یہ دیکھ